رمان رحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیب چینل اور میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویور حکومت پاکستان کی طرف سے سترہ ہزار پی پروگرام کا اجراک کر دیا ہے اس پروگرام کی بڑی بات یہ ہے کہ جن کے شناختی کارڈ موجود نہیں ہے وہ بھی اس پروگرام میں بہ آسانی ریجسٹریشن کروا کر پہلے مہینے سے ہی اپنی ادائیگی لے سکتے ہیں اپنا وظیفہ کس وحصول کر سکتے ہیں یہ ہے سترہ ہزار پی کا پروگرام جس کا نام ہے آغوش پروگرام اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں اس میں تمام لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں جن کی اہلیت کے متعلق ڈیٹیلز اس پروگرام کے حوالے سے بتائے گئی ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ابھی ہی بتاتے ہیں جو جو تفصیلات ہیں جیسے جیسے ریجسٹریشن کروانی ہے ابھی ہی ریجسٹریشن کروائیں اور پہلے مہینے سے ہی اپنی کیس تحاصل کرنا شروع کر دیں اس میں سب سے بڑی خبر ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کہ ایسے گریب کاندان گھرانے جو دوسرے پروگراموں سے نائل ہو چکے ہیں جانچ پرتال میں ہیں اس پروگرام میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور سترہ ہزار پی حاصل کریں سب سے بڑی خبر ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجترہ ہزار گریب اور مستحق گھرانوں کے لیے فی گھرانہ بہتر ہزار پی کی پیدواری ایسا سجاد کی تقسیم اور معاشی معاملت فرہم کرے گا پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار مستحق گھرانوں کے لیے سترہ ہزار پی کی مشروط مالی معاملت فرہم کی جائے گی حملہ خواتین کو ہر معاینہ پر ایک ہزار پی محفوظ زجگی کو یقینی بنانے پر تین ہزار پی کی ادھے کی ہوگی اس پروگرام کی کیا کیا تفصیلات ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حملہ خواتین ان کو ایک ہزار پی محفوظ زجگی اور کمیاب پر تین ہزار پی کی ادھے کی ہوگی جبکہ دو سال سے کم عمر بچوں کو آٹھ مرلہ وار معاینہ اور حفاظتی ٹیکوں کا مکمل کورس کرانے کی صورت میں ماں کو ہر ویڈٹ پر ایک ہزار پی کی ادھے کی ہوگی یونین کاؤنسل سے بچے کا پدائچی سارٹیفیکیٹ بنوا کر جمع کروانے کی صورت میں دو ہزار پی کی ادھے کی ہوگی چین سو انتر مراکز سیحت پر ماریزوں کو الیکٹرونک میڈیا ریکارڈ ای 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 آر کے ذریعے ڈیجیٹل اندراج کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام سترہ آزار پی کا پروگرام حاملہ اور دودھ پلانے والی مستحق ماں کو معاشروط مالی معاملت فرام کی جا رہی ہے رقم حاصل کرنے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں باقی ریجیسٹیشن کا طریقہ کار ابھی آپ کو بتاتے ہیں پروگرام کی بینیفیشریز جو حاملہ ہیں یا ان کے گھرانہ بی آئی ای اس پی احساس کا فالد کے میں شامل ہیں دودھ پینے والے بچے کی عمر دو سال سے کم ہے تو ان کو اگاہ کیا جا رہا ہے کہ بنیادی ہیلتھ جو مراکیز ہے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں پر اپنے اپنی ریجیسٹیشن کو یقینی بنوائیں ڈی ایچ کیو میں بھی یہ سلسلے جاری ہیں اپنا اندراج کروانے کے ساتھ ساتھ ریٹیلر شاب سے اگوش ایچ بی ال کنیکٹ کی صورت میں ویریفائی ہونے کی صورت میں ایستاس نشو نما پروگرام سے ریجیسٹیشن کروانے کی صورت میں سترہ ہزار پہ حاصل کیا جا سکتے ہیں ایک ماہ کے بعد ان کی پیمٹ ان کو مل جائے گی یہ پیمٹ حاملہ عورت اور بچے کو انجیکشن کے حساب سے ملے گی اگر اس کی تفصیلات کی طرف بڑھے ہیں تو پہلا معاینہ حمل کی صورت میں ایک ہزار پہ دوسرا مہینہ ایک ہزار پہ تیسرا مہینہ ایک ہزار پہ چوتھا مہینہ ایک ہزار پہ قریبی مرکز حصیت پر جا کر محفوظ زچگی کرانے پر تین ہزار پہ دو سال سے کم عمر بچوں کے حفاظتی ٹھیکوں کا کورس مکمل کرنے پر تفصیلات کچھ یوں ہیں پہلے تین ماہ کے دوران ایک ہزار پہ تین ماہ بعد ایک ہزار پہ چھ ماہ بعد ایک ہزار پہ نو ماہ بعد ایک ہزار پہ بارہ ماہ بعد ایک ہزار پہ پندرہ ماہ بعد ایک ہزار پہ اٹھارہ ماہ بعد ایک ہزار پہ اکیس ماہ بعد ایک ہزار پہ یونین کاؤنسل سے بچے کی پدیشی سارٹیفیکیٹ جمع کروانے کے لیے دو ہزار پہ حاصل کیا جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بعد میں بتائی جانے والی تفصیلات جو تھی وہ انجیکشن کی تھی ٹیٹی کن کی تھی جو افاظ تھی ٹیٹی کے لگوائے جاتے ہیں غوش پروگرام اور بینظیر نشن اما پروگرام سے وظیفہ کی بات کی جائے تو سترہ ہزار پہ ملتی ہیں ریجسٹیشن کے لیے بات کی جائے تو بنیادی صحت مرکیز اور رورل ہیلتھ سنٹر پر ان کے ریجسٹیشن ہوتی ہے احساس کا فعلت اور بینظیر کا فعلت میں نائے شامل ہونے والے گھرانوں کو اس پروگرام میں براہ راست اہل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جن کے شناختی کار موجود نہیں ہیں فارن سے بنوا کر اس پروگرام میں جلدہ جلد ریجسٹیشن کو یقینی بنائیں حاملہ عورتوں کے لیے کچھ ہدایات اس طرح سے ہیں کہ آپ ہر بینیفیشریز کو یہ بتانا چاہیے کہ اپنے شناختی کار اپنا شرک کا شناختی کار اور اپنی ساتھ کا شناختی کار ہمرا لہے ایسی عورتیں جن کا شناختی کار اپنے والد کے نام کے ساتھ بنا ہوا ہے ان کو نیا کارڈ بنوائیں کیونکہ والد کے نام والے کارڈ کے ساتھ ان کو اغوش پروگرام یا بے نظیر نیشن اما پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا جن حاملہ عورتوں کی ساس بینیفیشریز ہیں ان کی ساس کا شناختی کار کے بغیر ان کی اغوش پروگرام میں ریجسٹیشن نہیں ہوگی ہر حاملہ عورت کو دوران حمل چار وزیڈ لازمی کروانے ہیں پہلہ وزیڈ ابتدائی تین مہینوں میں کروانا ہوگا ہر حاملہ کو کیل کیا جائے گا کہ وہ شروع کے مہینوں میں اپنی ریجسٹیشن کو یقینی بنائیں تاکہ انہیں پورا سترہ کا سترہ ہزار پہ حکومت جاری کرتے ہیں